جب حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو قرآن مجھ گیا جنازہ تیار ہوا ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لائے گیا مخلوق خدا کی بڑی تعداد جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بپرے ہوئے دریاں کے معنی یہ مجموع ہے جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا ایک آدمی آگے بڑھا کہتا ہے کہ میں وسی ہوں مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے وسیعت کی تھی کہ میں اس مجموع تک وہ وسیعت پہنچانا چاہتا ہوں مجموع خاموش ہو گیا وسیعت کیا تھی خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ وسیعت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں ہوں پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو دوسری شرط اس کی تحجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بری نظر نہ ڈالی ہو چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے اثر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو جس شخص میں یہ چار خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سام سون گیا سناٹا چھا گیا لوگوں کی سر جھگ گئے کون ہے جو قدم آگے بڑھائے کافی دیر ہو گئی حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا حضرت قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا جنازے سے چادر رہتائی اور کہا قدبدین آپ خود تو فوت ہو گئے مجھے رطفہ کر دیا میرا راز کھول دیا اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی میرے اندر یہ چار خوبیاں موجود ہیں لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمشتہ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین